درون حملے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوں گے آرمی چیف نے امریکی سفیر پر واضح کر دیا پاکستان کی خودمختاری پر حملے کے بعد حکامی گروپ کے خلاف کاروائی کے لیے دباؤ دفتر خارجہ کی پاک امریکہ تعلقات پر ریپورٹ آیا عمران خان کہتے ہیں کہ حملہ امریکہ کرتا ہے اور انجام پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے کیا ایسے دہشتگردی کی جنگ جیتی جا سکتی ہے امریکی ڈرون نے پاکستانی ریڈار سے بچنے کے لیے نچلی پرواز کی ملا منصور کو پہلے نشانہ بنایا پھر پاکستان کو بتایا وال سٹریٹ جنرل حیبت اللہ خونزادہ افغان طالبان کے امیر مقدر سراج الدین حقانی اور ملا یعقوب نائب ہوں گے سابق مشیر خزانہ بلوچستان خارج لانگو کی درخواست زمانت خارج نیاب نے گرفتار کر لیا پشاور میں دہشتگردی کا نشانہ بننے والے تین ایسی اہلکاروں کی نماز زنازہ ادا کر دی گئی پشاور میں فائرنگ سے زخمی خاجہ سراہ دم توڑ گیا ساتھیوں کا ملزموں کی گرفتاری کے لیے احتجاج کراچی میں انٹی ایس پاس ٹیچرز کا تنخواہوں کے لیے احتجاج ایم اے جنہ روڈ بلوک کر دیا سن متحدہ ایریگیشن فیڈریشن کے ملازمین کا احتجاج سکھر بیراش پر دھرنا دے دیا کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کے لیے دھرنا اسپتالوں کی اوپی ڈیز شاو بیس دن سے بند مریض سربدر کراچی ائرپورٹ پر تیارے سے ستائیس کلو ہیروین پکڑی گئی پی کے ٹری زیرو فائیف لاہور سے کراچی پہنچی سراج الحق کی زیر قیادت جماعت اسلامی کا کرپشن کے خلاف ٹرین مارچ روان دوان بھارت میں اخلاقی پستیوں کی نئی کہانیاں جنگ لے لے رگی ڈلی میں بیٹی نے سر عام بوڑی ماں کو پیٹ ڈالا چین کی خواتین لمبے والوں کی شہدائی بیس سال کی محنت سے دس فٹ لمبے وال بنا لیے ایپل نے گاڑی کا سفر محفوظ بنا دیا آئی فون کار چلائے منزل پر پہنچائے اور لس انجلس میں 3D hollywood film آلیس تھوڈا لکن گلاس کا رنگا رنگ پریمیر موسیقی